اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیسے یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو پی ٹی اے کی طرف سے اپنی ڈوائس ریجسٹریشن کے مطلق آپ کو ایسا میں سہا رہے ہیں کہ آپ اپنی ڈوائس کو بیس اکتوبر سے پہلے پہلے پی ٹی اے کے ساتھ ریجسٹر رکھوائیں ادر وائز آپ کی ڈوائس جو ہے بیس اکتوبر کے بعد بند ہو جائے گی تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود یہ ویریفکیشن کروانی تھی تو میں یوٹیوب پہ کافی ویڈیو سرچ کی ہیں تو یوٹیوب پہ کافی ویڈیو بان چکیں اس ٹاپک کے بارے میں مگر میں اس کو کیوں بنا رہا ہوں کہ جو ایکچول انفرمیشن ہوئی نیڈ مجھے وہ نہیں ملی کسی بھی ویڈیو میں یہ نہیں ملی ہر کسی نے کسی نے یہ بتایا کہ بھی اس کتوبر کو باندھو جائے گا کسی نے کچھ بتایا کسی نے یہ اس کو سولو کیسے کرنا ہے ملکہ اس چیز سے بچا کیسے جائے ریجسٹر کیسے کروائے جائے تو اس ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو ایس ایم ایس آپ کو آ رہے ہیں پی ٹی اے کی طرف سے اپنے موبائل کا آئی ایم ای آئی نمبر یہ ایک پندر تو یہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے جیسے آپ کہلیں کہ ایڈیو کا نمبر ہوتا ہے یعنی جیسے کہلیں فنگر پرینٹ ہیں یہ یونیک ہوتے ہیں ہر ڈوائز کا ایک لیدہ آئی ایم ای آئی نمبر ہوتا ہے جو یہ لوڈ کرتا ہے ڈوائز کو جس سے یہ ٹریک ہو سکتی ہے ڈوائز ٹریک ہو سکتی ہے تو پی ٹی اے کی طرف سے آپ کو یہ ایس ایم ایس سلسل آ رہے ہیں کہ اپنی ڈوائز کو ویریفائی کرائیں ریجسٹر کروائیں پی ٹی کے ساتھ ایٹ فور ایٹ فور پہ ایس ایم ایس کر کے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس پی ٹی اے کو یہ سسٹم یعنی لانچ کرنے کی وجہ کیا ہے کیوں ضرورت پیش آئی اور آپ اپنی ڈوائز کو پی ٹی اے کے ساتھ کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو یہ آج ہم بات کرنے والے ہیں اور تھوڑے سرچ بیس رپورٹس ہیں جو میں انٹرنیٹ سے سرچ کی ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ کچھ فگرز شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں تو میری یہ ویڈیو لاس تک دیکھتے رہے گا انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑی ہلپ ہونے والی ہے تو بات کر لیتے ہیں آپ نے کرنا کیا آپ نے کرنا کیا اپنے ڈائل میں جا کے جس دکہ آپ کال ڈائل کرتے ہیں یعنی ڈیرو تھری فور تھری نمبر آپنا ڈائل کرتے ہیں کال کے لیے اس ڈائل کے اندر آپ نے جانا ہے ملوکہ سٹار میں جانا تو ٹائپ کرنا ہے سٹار ہیش ڈیرو سکس ہیش یہ ٹائپ کرنا ہے تو آپ کو ایک سکرین پہ آئی ایم ای آئی نمبر پیٹکے کی طرف سے سکرین پہ آپ کو نظر آئے گا وہ پندرہ ڈجٹ کا جو آئی ایم ای آئی نمبر ہوگا آپ نے وہ سیو کر کے رکھنا ہے بعد میں آپ نے اسیمس کرنا اس کو تو کرنا اس آئی ایم ای آئی نمبر کا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے میسی بوکس کے اندر جا کے اس آئی ایم ای آئی نمبر کو جو پندرہ ڈجٹ کا نمبر ہے اس کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور میسی سینڈ کر دینا ایٹ فور ایٹ فور پہ تو آپ کو تھوڑی دیر کے بعد پی ٹی اے کی طرف سے ایک رپلائی آئے گا اس رپلائی میں کوئی چار سٹیٹس میں سے ایک رپلائی آپ کو آئے گا وہ سٹیٹس چار کون سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ رپلائی اس کا ہو سکتا ہے یور ڈوائیس کمپلائنٹ یا اس کا رپلائی میں آپ کو آ سکتا ہے یور ڈوائیس ڈوائیس کمپلائنٹ یا چوتھا آپ کو اس کا سٹیٹس سے رپلائی آ سکتا ہے یور ڈوائیس بلوگ اب میں آپ کو لیدہ لیدہ ان چاروں سٹیٹس کا میننگ بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور آپ نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے مطلب کوئی بھی آپ کو رپلائی آیا تو اس کا آپ نے کرنا کیا ہے تو یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو سمپلی آپ نے اگر آپ کا سٹیٹس آپ کو رپلائی آیا یور ڈوائیس کمپلائنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو آئی ایم ای نمبر ہے وہ جو جی ایس ایم ایس ادارہ ہے اس نے جو الارڈ کیا ہے وہ اور جو پی ٹی اے کے پاس ڈیٹا بیس میں سیو ہے وہ جو الارڈ شدہ ہے آپ کو جی ایس ایم ایس ادارے کی طرف سے وہ بلکل کریکٹ ایم ای نمبر آپ کو الارڈ ہے اور وہ پی ٹی اے کے پاس بھی ریجسٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو رپلائی آیا یور ڈوائیس کمپلائنٹ تو آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے یعنی آپ مکمل ہنڈر پرسن طور پر آپ سیف ہو اگر آپ کو رپلائی آتا ہے کہ یور ڈوائیس اس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو آئی ایم ای ہائی نمبر ہے وہ جو آپ کو الارڈ شدہ ہے وہ تو کریکٹ ہے مگر وہ پی ٹی اے کے پاس آپ کا آئی ایم ای نمبر ڈیٹا بیس پی ٹی اے کی ڈیٹا بیس کے اندر آپ کا وہ ریجسٹر نہیں ہے تو اس میں اس کیس میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے بیس اکتوبر سے پہلے پہلے اس اپنی ڈوائیس کو یوز کرنا ہے لیکن یوز آپ نے ایسے کرنا ہے کہ kitchen comes کرو یعنی family member کو friend's کو گسس ہم کورا یا call کرو کسی بھی اس ایسے آپ نے اس ڈوائیس کو بیس اکتوبر سے پہلے پہلے ڈیوز کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مطلب ہوگا کیا کہ آپ Might جب ہ transit کروں گے ڈوائیس کو پیٹ shitty کہ کہنا ہے کہ پیٹ گانا آنٹروتی کلی آپ کا وہ اس ڈوائیس کو جو آپ ready ڈوائیس کر رہے ہو کس کو کال کی یا سمس کیا تو پیٹ کے آپ کا وہ جو آئی ایمی یہ نمبر ہے اس کو اپنی ڈیٹا بیس کے اندر ریجسٹر کر لے گا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو صرف 20 سکتوبر سے پہلے پہلے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ ہم نے کور کا لیا ہے کہ کمپلائنٹ یور ڈوائیس کمپلائنٹ اگر یہ آپ کو رپلائی آیا تو اس میں آپ اس کیس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اگر ویلڈ یور ڈوائیس ویلڈ یہ آپ کو رپلائی آگیا تو آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے صرف 20 سکتوبر سے پہلے پہلے اپنی ڈوائیس کو ایک دفعہ یوز کرنا ہے یا کسی کو ایس ایمیس کر دیا کال کالیں آپ کی ڈوائیس کا جو آئی ایمی نمبر ہے وہ پیٹ کے اٹومیٹکلی اپنی ڈیٹا بیس کے اندر ریجسٹر کر لے گا ویریفائی ہو جائے گا تو تیسرے کیس میں اگر آپ کو رپلائی آ جاتا ہے ڈوائیس نون کمپلائنٹ اس کا مطلب یہ ہے ہے کہ جو آپ کو جی ایس ایمیس ادارے نے آئی ایمی نمبر لوٹ کیا ہے وہ آپ کا کریکٹ نہیں ہے مطلب کہ وہ ادارے نے تو نہیں آپ کو کیا یہاں آپ نے کسی شعب سے اس کو بائی کیا اپنی ڈوائیس کو تو اس آئی ایمی نمبر کے ریلیٹڈ اور بھی ڈوائیس مارکیٹ میں مجود ہیں یعنی وہ آئی ایمی نمبر ڈبلیکیٹ اس کا مجود ہے یا وہ آئی ایمی نمبر جو ہے وہ جلی ہے آپ کا تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا تو میں بتاتا ہوں اس کیس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب وہ پی ٹی اے کے پاس بھی آپ کا جو آئی ایمی نمبر ہے اس کے پی ٹی اے کے ڈیٹا بیس کے اندر بھی وہ ریجسٹر نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا جو آئی ایمی نمبر ہے وہ یہاں در اس کی ڈبلیکیشن ہے یا وہ جالی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی کوئی ایک سم لیں جو آپ پرمنٹ یوز کرتے ہیں یعنی ہر بندے کے پاس ایک پرمنٹ سم ہوتی ہے جو بندہ شروع سے یوز کرتا آ رہا ہے اور بندے کو پتا کہ میں فیچر میں بھی یہی یوز کرنی ہے کسی بھی نیٹورکی ہو سکتی ہے تو آپ اس کو اس ڈوائیس کے اندر بیس اکتوبر سے پہلے پہلے ڈال لیں اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیں تو پی ٹی کیا کرے گا پی ٹی کا کہنا ہے کہ پی ٹی کیا کرے گا ایک یونیک آئی ایم ای آئی نمبر آپ کا جنرےٹ کرے گا اس نیٹورک اس سم کے ریلیٹڈ یعنی اس سم کے ریلیٹڈ آپ کا ایک یونیک آئی ایم ای آئی نمبر جنرےٹ ہوگا اور پی ٹی اس کو اپنی ڈیٹا بیس کے اندر سیو کار لے گا فیچر میں یعنی وہی آپ کی سیم جو ہے وہی اس ڈیوائس کے اندر چل سکے گی اور کوئی نیٹورک نہیں اور کوئی سیم نہیں بس ایک ہی سیم وہی سیم جس کو آپ نے 20 کتوبر سے پہلے پہلے یہ کام کار لیا تو وہی آپ کی فیچر میں اس ڈیوائس کے اندر چل سکے گی وہ ڈیوائس اس سیم کے علاوہ اس نمبر کے علاوہ آپ کی اپریٹ نہیں کرے گی فیچر میں تو بیس کتوبر سے پہلے پہلے یہ بھی کہا لیں تو اس ویسے بھی آپ کی ڈوائیس جو ہے ویریفائی ہو کے سیو ہو جائے گی تو دوستو چوتھا جو کیس ہے جو سٹیٹس ہے وہ اگر آپ کو رپلائی آتا ہے اللہ نہ کریں کہ یور ڈوائیس بلوک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈوائیس جو ہے وہ کسی نہ کسی غیر قانونی ویسے یوز ہوتی رہی ہے ان لیگل ویسے یوز ہوتی رہی ہے پاسٹ میں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ بیس کتوبر کے بعد اس کو بلوک کر دیا جائے گا اس کا آئی 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 نمبر بھی جالی ہوتا ہے اور یوز بھی ان لیگل استعمال کے لیے ہوتی رہی ہے نہ اس کا رکارڈ جی ایس ایم ایس کے پاس ہوتا ہے نہ اس کا رکارڈ پیٹیے کے پاس ہوتا ہے ایسی جو ڈوائیسز ہیں وہ مکمل طور پر بیس کتوبر کے بعد بند کر دی جائیں گی تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پیٹیے کو اس چیز کی ضرورت کیوں پڑھی پیٹیے نے یہ اپنا سسٹم لانچ کیوں کیا ہے ویریفکیشن کیوں کر رہی ہے آئی 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 نمبر کی تو ایک سرچ بیس ایک سرچ بیس یہ رپورٹ ہے فگر ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں دوستو ہر مند آٹھ لاکھ موبائل آٹھ لاکھ موبائل ہر مند پاکستان میں امپورٹ ہوتے ہیں ان میں سے پیٹیے کا کہنا یہ ہے کہ جو دو لاکھ موبائل ہے ہر مند آٹھ لاکھ جو امپورٹ ہوتے ہیں وہ لیگل ویسے امپورٹ ہو رہے ہیں ان میں سے جو دو لاکھ موبائل ہیں وہ ایسے ہیں جن کا ٹیکس پے نہیں کیا جاتا گورنمنٹ کو ٹیکس پے نہیں کیا جاتا اور پیٹیے نے اس لیے یہ لانچ کیا ہے ہے کہ آئی ایمی آئی نمبر پیٹیے کے پاس ویریفائی ہوگا ڈوائیس کا تو پیٹیے ٹریک کر سکتا ہے ڈوائیس کو ٹریک کر سکتا ہے اور جو یہ دو لاکھ تقریباً ہر مند امپورٹ ہو رہی ہے بغیر ٹیکس پے کیے گورنمنٹ کو اس کی روک تھام کے لیے پیٹیے نے یہ کام کیا ہے بیس نیچنگ ہو رہی ہے اس چیز کو بھی اس چیز سے روکا جا سکتا ہے کہ ہر مبائل جو ہے وہ اپنے آئی ایمی آئی نمبر سے ٹریک ہو پائے گا تو بغیر ویریفائی آئی ایمی آئی نمبر نہ مارکیٹ میں پرچیز ہوگا نہ سیل ہوگا جو بندہ چوری بھی کرے گا اس کو پتا ہے کہ یہ میرا مبائل جو ہے مطلب کہ یہ مارکیٹ میں سیل کر رہا ہے تو مطلب کہ آئی ایمی آئی نمبر سے بغیر بندہ ٹریک ہو جائے گا کہ یہ مبائل کس جگہ ہے یوز ہو رہا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو پسند آئی گا تو پھلیز اس کو لائک شیئر ضرور کریں اگر آپ کا کوئی 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 کوئیسچن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں اس کو کمنٹ ضرور کریں ہو سکا تو میں ہو سکا نہیں انشاءاللہ میں ہر کمنٹ کا لازمی آنسر دوں گا نیکس ویڈیو کے لئے اپنا خیال رکھے گا نیکس ویڈیو کے لئے لائے